بچے کی نشون ماں کے مختلف مدارج ہوتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے جب بچہ ہوتا ہے اس کے بعد ابتدائی بچپن جسے ہم شیر خارگی کہتے ہیں اس کے بعد بچپن اور پھر اسی طرح سے بڑا ہو کر لڑکپن پھر بولوغت اور جوانی اور بڑھاپا یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک یہ تمام درجے ہیں جس سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے ان مدارج میں اگر ہم دیکھیں تو بچپن جو ہے جو ابتدائی بچپن اور اس کا درمیانہ حصہ جو ہے وہ ایک انسان کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے تمام جو رویے ہیں جو تصورات ہیں اور مہارتے ہیں وہ اسی دور کے اندر جو ہے وہ اپنا آروج پکڑتی ہیں جب ہم نشو نماغ کی بات کرتے ہیں تو اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں جس کے حوالے سے ہر ایک ڈائمنشن پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا تو تب ہمیں نشو نماغ کا صحیح عملہ میں سمجھ آئے گا سب سے جو پہلی اس کی ڈائمنشن ہے وہ ہے جسمانی نشو نماغ اس کے بعد ذہنی نشو نماغ اخلاقی نشو نماغ سماجی نشو نماغ جذباتی نشو نماغ اور لسانی نشو نماغ یہ تمام اس کے جو آسپیکٹس ہیں اگر بچہ ان تمام ڈائمنشنز میں پراپرلی گرو کرے گا اس کی صحیح نشو نماغ ہوگی تو وہ ایک بہترین انسان کے طور پر سامنے آ سکتا ہے اور معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا کر سکتا ہے سب سے پہلے ہم فوکس کریں گے جسمانی نشو نماغ پہ اب اگر ہم تعلیم کے حوالے سے اس کا دیکھیں تو اس کا سب سے جو اہم ہے حصہ وہ ہماری حصیات یا سینسز ہیں کیونکہ سینسز جو ہوتی ہیں یا ہماری حصے جو ہیں جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت سننے کی صلاحیت سننے کی صلاحیت چکھنے کی صلاحیت اور جو ہمارا متوازن رہنا ہے یہ تمام صلاحیتیں جو ہے اس کو ہم تمام یہ دروازے ہیں ہماری تعلم کے لیے یا لرننگ کے لیے تو اس میں سینسز جو ہیں ہماری پانچ حصے جو ہیں ان کی ترقی کے لیے سب سے ضروری ہے اسادزہ اکرام کہ سب سے پہلے آپ بچے کی ان سینسز کو آپ ایکٹیویٹ کریں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم پانچ سینسز میں آئی سائٹ کو اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو باقی سینسز آپ کی جو ہے وہ آف ہونی چاہیے وہ کام نہیں کریں گی تو ایک سینس کام کرے گی تو وہ ایکٹیو ہوگی مثلا ہماری نظر کا تعلق جو ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ علم بنتا ہے وہ زیادہ تار رنگوں کے اوپر بیس کرتی ہے اور تین جو بنیادی رنگ ہیں جس میں سرخ ہے نیلا ہے اور سبز ہے یہ بنیادی رنگ ہیں ان رنگوں کی پہچان اور ان میں فرق جو ہے جس طرح سے آپ دیکھیں بچے بہت ہی شوق کے ساتھ جب آسمان پہ کوزے کذا بنتی ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ جو قدرت کے ساتھ رنگ ہوتے ہیں وہ ایک پٹی کی صورت میں ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں ان رنگوں کے ساتھ کھیلنا اور ان سے اپنا علم حاصل کرنا یہ بچے کی فطرت کے اندر شامل ہے تو ان رنگوں کے اندر فرق اور اس کے لیے بچوں کو کھیل کھیل میں مختلف کلرنگ ایکٹیوٹیز اور اس کے ساتھ آپ کٹ کر کے اس کو پیسٹ کرنے کے لیے دیں گے تو وہ رنگ بھرنے اور رنگوں میں پہچان جو ہے اس کی وہ ضروری ہو جائے گی ہم جب بچے کی نظر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو سامنے دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ بڑے اچھے طریقے سے سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے پہچان سکتا ہے لیکن جو جو ہم اس کا انگل تھوڑا سا براؤڈ کرتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں تو اس کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اس میں قدر کمی واقع ہوتی ہے اور جب ہم بالکل سٹریٹ چلے جاتے ہیں وان ایٹی ڈگری پر تو اس میں جو ہے وہ بالکل کمی آ جاتی ہے اور اس سے ہم پیچھے جو ہے وہ دیکھنا ممکن نہیں ہوتا تو یہ استاد جو ہے وہ اس طرح کی سرگرمیاں بچوں کو کروا سکتے ہیں جب وہ بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے ایک بچے کو آگے کھڑا کریں اور دو بچوں کو وان ایٹی ڈگری سے پیچھے کھڑا کر کے اور جو اپنی آنکھ کے ازلات ہیں اس کو دائیں طرف اور بائیں طرف ٹلٹ کر کے اور اسے دیکھنے کی کوشش کریں اس سے جو آنکھ کے پٹھے ہیں وہ مضبوط ہوں گے ان میں لچک ہوگی اور اس کا جو انگل ہے دیکھنے کا یا زاویہ ہے اس کو وان ایٹی ڈگری سے آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں دوسری ہماری سب سے جو اہم حصہ ہے وہ سننے کی ہے اب کسی چیز کو سننے کے لیے اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مختلف آوازوں کی پہچان اور اس میں فرق جو ہے وہ پتا چلے تو اس کے لیے استاد جو ہے وہ ایک کلاس روم کے اندر بہت ساری آوازیں جو ہے ان کو سنانا اور اس میں فرق کرنا اور پہچاننا جو ہے یہ اس حص کے لیے بہت عام ہوگا جب ہم سماعت کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں بچے کو ایک بلائنڈ فولڈ یا اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندنی ہوگی تاکہ اس کی جو نظر کی ہے صلاحیت اس کو ہم ختم کر دیں اور وہ اپنی تمام تر قوت جو ہے وہ سماعت کے اوپر فوکس کریں اس طرح سے اس کے سننے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی اسی طرح سے جب ہم سننے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی جو آئی سائٹ ہے جو سب سے زیادہ سٹرانگ ہے نظر اس کو ہمیں بند کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہم ایکٹیوٹی یہ کر سکتے ہیں سرگرمی یہ کر سکتے ہیں کہ بچے کو مختلف طرح کی جو ہیں چیزوں کی خوشبو جو ہے جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ پھولوں کی خوشبو جس میں گلاب ہے چمبیلی ہے اور ان کی خوشبو جو ہے یا مختلف طرح کی اتر جو ہوتے ہیں ان کے استعمال سے بچے کو یہ بتایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ کس قسم کی خوشبو ہے اس طرح سے اس سے سنگنے کی صلاحیت جو ہے وہ پروان چڑے گی اور اس کی نشو نماؤ گی ہماری تیسری جو سب سے اہم حص ہے وہ ہماری چکھنے کی ہے اب زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ سیگمنٹس ہیں اس کے اور اس کے اندر بہت سارے سل ہیں جو ذائقہ محسوس کرتے ہیں اور دماغ تک لے کے جاتے ہیں اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ جو زبان کی ٹپ ہوتی ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زبان کا سب سے آگے والا حصہ یہ مٹھاس کے لیے ہے اور میٹھا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ ادھر سے محسوس کیا جاتا ہے اس سے جوں جوں ہم پیچھے کی طرف جائیں گے رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ تو سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ سالٹی یا نمک کی جو چیزیں ہوتی ہیں نمکین چیزیں ہوتی ہیں ان کا ذائقہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے اور اس کے بعد آگے رائٹ سائیڈ پہ اگر ہم جائیں گے تو اس کے بعد جو کھٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کا ذائقہ محسوس کیا جا سکتا ہے اور ہماری زبان کا جو سب سے آخری حصہ ہوتا ہے وہ جو ہماری کڑوی چیزیں ہوتی ہیں ان کا ذائقہ جو ہے وہ وہاں سے دماغ تک پہنچتا ہے تو اگر یہ آپ ایک ڈروپر کے ذریعے یا مختلف قسم کے محلول بنا کر بچے کو آنکھیں بند کر کے اور اس کو چکھائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ کس طرح کا ذائقہ ہے جس سے وہ محسوس کرے تو وہ ان ذائقوں کو پہچان سکتا ہے ان میں فرق کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی نشونمہ پا سکتی ہیں اس میں اگر ہم اپنی آنکھ کے ساتھ ساتھ اگر کوشش یہ کریں کہ اس کے ناکھ کے اندر اگر ہمیں کوئی سٹپ لگا کے تو سنگنے کی جو اصلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو اس سے چکھنے کی اصلاحیت بہت عام طریقے سے پروان چڑھ سکتی ہے اس کے بعد جو سب سے عام حصہ ہے وہ چھونے کی حصہ ہے اور چھونے کی حصہ کو بھی اسی وقت ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے جب باقی سنسز آف ہوں تو اگر آنکھوں پر پٹی باندھ کر تو انسان صرف ہاتھ کی لمس یا چھونے کی سے یہ محسوس کرے کہ یہ کس طرح کی سرفس ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھ سکتا ہے اس کے لیے سائیکولوجسٹ نے اور جو ماہرین تعلیم ہیں انہوں نے یہ ریکمنٹ کیا ہے کہ آپ ایک باکس جو ہے سکیئر باکس جس کی مختلف سائٹس جو ہیں وہ مختلف ٹیکسچرز کو یعنی ایک جو ہے وہ سمود سرفس ہو ملائم دوسری جو ہے وہ رف سرفس ہو تیسری جو ہے وہ لائن کی شکل میں ہو چوتری جو ہے وہ سپائکس کی شکل میں ہو اس طرح سے مختلف ٹیکچرز آپ پیسٹ کر کے تو اسے فیل باکس کا نام آپ دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو محسوس کریں تو بچہ جب اس کو ٹچ کر کے اور سرفس کے حوالے سے بتائے گا کہ یہ ہے سرفس تو وہ ان دونوں میں نہ صرف اس کو پہچان سکتا ہے بلکہ اس میں فرق بھی کر سکتا ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ چھونے کی حص اس کی وہ ایکٹیویٹ ہوگی اور اس کی پراپر گروہت ہوگی اس کے بعد اگر ہم بیلنس کے حوالے سے دیکھیں تو انسان جو ہے وہ اس کا بیلنس کا دماغ کے اندر ایک نظام موجود ہوتا ہے جو کہ کان کی ہڈیوں کے پاس ہوتا ہے اور اس کے لیے بیلنس کے لیے ضروری ہے کہ انسان بیلنس کی پریکٹس کرے تو ماہرین تعلیم نے کھیل کھیل کے اندر مختلف جو جسمانی سرگرمیاں ہیں جس میں اچھلنا اپنے ایک دونوں قدم کے اوپر پھر ایک قدم کے اوپر یا پھر ایک ٹانگ کے اوپر پانچ سٹیپ لینا اس طرح سے جو ہے وہ آگے کی طرف پیچھے کی طرف اور سائٹ پہ چلنا اس سے جو ہے وہ آپ اس کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے بڑی ایک آسان سی سرگرمی جو میں آپ کے لیے ریکمنٹ کروں گا وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا سرکس کے اندر کچھ لوگ جو ہیں جو شب داباز ہوتے ہیں وہ ایک رسے کے اوپر چلتے ہیں اور انہوں نے ہاتھ کے اندر پوری ایک جو ہے وہ سٹک پکڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اس چھڑی کی وجہ سے بیلنس کرتے ہیں تو آپ بچوں کے لیے ایک بلکل سمپل سی سرگرمی یہ ہے کہ آپ ایک فرش کی اوپر ایک ماسکنگ ٹیپ کی ایک سٹرپ بنائیں اور بچے کو یہ کہیں کہ وہ اپنے پاؤں جو ہے وہ صرف اس ماسکنگ ٹیپ کی اوپر رکھ کر تو وہ کراس کرے اور اپنے آپ کو محسوس کرے کہ وہ رسے کے اوپر چل رہا ہے اور اپنے ہاتھ میں اسی طرح سے وہ ڈنڈا لے کر اور اپنے جسم کو متوازن رکھتے ہوئے جب وہ پوری ٹیپ کو کراس کر جائے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس کی جو متوازن رکھنے کی صلاحیت ہے اس میں آہستہ آہستہ بہتری آئے گی اس کے بعد جو سب سے اہم جسمانی نشو نما کے اندر ہے وہ ہے حرکت حرکت جو ہے وہ بہت ہی عام ہے اس میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو بچہ ہے وہ اپنے سر کی حرکت پھر اس کے بعد جو گردن ہے کندے ہیں بازو ہیں اور ٹانگیں ہیں ان کی حرکات جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے لیکن ان حرکات میں ایک ربط پیتا کرنے کے لیے استاد کے ذمہ ہے کہ وہ اس طرح کی سرگرمیاں لے جس میں ان چیزوں کے اندر ربط پیدا ہو تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت عام سرگرمی ہے جو کہ ایک فٹبال یا گیند کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں آپ بچوں کو اپنے گراؤنڈ کے اندر یا سکول کے کسی جگہ کے اندر نکٹھا کر لیں اور ان سے یہ کہیں کہ وہ اس گیند کو یا فٹبال کو رول کریں اور ان کو ایک ٹارگٹ دیں کہ اس یہ فٹبال جو ہے یا گیند وہ اس نکتے تک پہنچنی چاہیے یا اس جگہ تک پہنچنی چاہیے اس طرح سے ان کی جو بازو کے جو مسل ہیں جو ازلات ہیں اس کی وہ اس کے اوپر کنٹرول ہوگا پھر اس کے بعد بچوں کو ہوا کے اندر گیند یا فٹبال پھینک کر تو ان کو کھیں کہ بچوں کو وہ کیچ کریں اس کو اس کو پکڑیں تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب فٹبال جو گیند اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے تو بچے اپنی آئی کی اور ہینڈ کی جو ہے وہ ایک آپس میں رب پیدا کرتے ہوئے اس فٹبال کو وہ کیچ کرتے ہیں تو کھیل کھیل میں جو ہے یہ بچے زیادہ بہتر طریقے سے ان حرکات کو یا اپنے جو جسم کے مختلف ازلات ہوتے ہیں ان کی مضبوطی اور ان کا آپس میں رب جو ہے وہ اس سے پیدا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اس تمام جو اسادزہ اکرام ہے وہ کوشش یہ کریں کہ وہ کھیل کھیل میں اور ان سرگرمیوں میں بچے کی جو جسمانی نشوہ نماء ہے اس پر بھرپور طریقے سے توجہ دیں تاکہ جو شروع کے یہ جو بچپن کا آوائل ہوتا ہے اس کے اندر یہ تمام ان کا جو جسم ہے وہ پراپر طریقے سے نشوہ نماء اس کی یہ ہو اور وہ عام زندگی میں بھی اپنے کام جا ہے وہ باس آنی کے ساتھ سر انجام دے سکیں ذہنی نشوہ نماء بچے کی یہ بچے کی زندگی کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جسم کو جو کنٹرول کرنے والی چیز ہے وہ صرف اور صرف دماغ ہے ہمیں کسی چیز کے بارے میں سوچنا سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی ترگیب جو ہے مختلف چیزوں کے اندر فیصلہ سازی جو ہے وہ دماغ کے ذریعے ہوتی ہے تو جسمانی طور پر جہاں سینسز بہت عام ہیں جو ہمیں مختلف پیغامات ہمارے دماغ تک پہنچاتے ہیں لیکن اس کے لیے دماغ کی نشوہ نماء جو بہت عام ہے تو سب سے پہلے جو ذہنی نشوہ نماء کے لیے ضروری چیز ہے وہ ہے توجہ استاد اگر بچے کی توجہ کو حاصل کر لیں گے تو اس سے جو ہے یہ تمام جو گیٹ وے ہوتا ہے سینسز کا وہ اپن ہو جاتا ہے اور چیزیں آسانی کے ساتھ موو ہو کر تو دماغ تک پہنچتی ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جو معلومات دماغ تک پہنچی ہیں اس کی ایک پرسپشن یا تصور جو ہے وہ بچے کے ذہن میں واضح ہو جائے جب وہ چیزیں آتی ہیں تو سب سے پہلا بچے سنتا ہے اور کچھ انفارمیشن اس طرح کی ہوتی ہیں معلومات جو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتی تو وہ پانچ سے دس سیکنڈ کے بعد وہ دماغ سے ختم ہو جاتی ہیں لیکن بچہ جن چیزوں کو ضروری سمجھتا ہے وہ اپنی دماغ کے اندر زیادہ دیر تک پحفوظ رکھتا ہے اور بار بار اس کو پریکٹس کرنے سے یا ریپیٹ کرنے سے وہ چیزیں جو ہے وہ ہماری لانگ میموری میں یا لمبی یاداشت کے اندر وہ سٹور ہو جاتی ہیں تو یہ جو انسان کی یاداشت ہے یہ اس کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے ریفلیکسز ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی دماغ جو ہے وہ ولنٹیرلی یا انولنٹیرلی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے عمل کرتا ہے مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اگر بچہ جو ہے وہ کسی گرم چیز کو چھوے گا تو اس میں سوچنے کی صلاحیت کے بغیر ہی آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ ہاتھ کو پیچھے کھینچ لے گا اس سے اس کو ایک ایک ایکسپیرینس جو ہے اس کا تجربہ جو ہے جو ماضی کا وہ اس کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ کو پیچھے کھینچ لے گا تو اس طرح سے جو ریفلیکسز ہیں ہمارے وہ دماغ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اور اس کی اوپر اگر ازلات پراپر طریقے سے کام کرتے ہوں ان کے اندر کوئی ٹینشن نہ ہو کوئی کھچاؤ نہ ہو تو وہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آگے کام کرتے ہیں تو اس طرح سے ہماری جسم کے اندر دماغ کے اندر اور ہمارے پٹھوں کے اندر جو حرکت ہوتی ہے اس کی اندر ایک آرک جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے ایک کرو بن جاتی ہے جس کو ہم لرننگ آرک کہتے ہیں تو اس طرح سے انسان جو ہے وہ بہترین طریقے سے کام شروع کر دیتا ہے انسان کی زندگی کا جو سب سے بڑا اساسہ ہیں وہ اس کے جذبات ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے دوستوں میں اپنے رشداروں میں اور اپنے خاندان میں ممتاز ہوتا ہے اور اس کی ایک پہچان ہوتی ہے جذبات یہ انسان کے اندر قدرت کی طرف سے دیئے گئے ہیں اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر محبت نفرت اور خوف جو ہے یہ تین جذبے موجود ہوتے ہیں اب یہ جو جذبات ہوتے ہیں یہ انسان کو بہت کامیابی کی طرف لا سکتے ہیں اگر ان کے اوپر انسان کا کنٹرول ہو جو آج کل کی ریسرچ ہے جس میں جو زندگی کے کامیاب ترین لوگ ہیں جب ان کے بارے میں سروے کیا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن میں ذہانت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کو اپنے جذبات پر کابو ہوتا ہے تو یہ جو جذبات ہیں یہ دونوں طرف مصبت اور منفی سمت میں موو کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ پیار ہے یا نفرت ہے تو اگر یہ مصبت ہوگا تو پیار والی سائٹ پہ ہوگا اور اگر نفرت ہوگا تو نیگیٹیو سائٹ پہ ہوگا تو یہ جو مصبت رویے یا مصبت جذبات ہوتے ہیں ان کو انسان اگر کنٹرول کر لے تو وہ زندگی کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسادزہ اکرام جو ہے وہ جو بچے کی شخصیت ہوتی ہے اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں کچھ بچے جو ہیں وہ الگ تھلگ بیٹھتے ہیں اداس ہوتے ہیں اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتے اور وہ کام کرنے میں بھی اکیلے اکیلے ہوتے ہیں تو ان کو گروپ کے اندر شامل کر کے اور ان سے کام لینا جو ہے وہ استاد کی زباداری ہے اسی طرح سے کچھ بچے بہت مایوس ہوتے ہیں جو کہ جن کی وجہ سے ان کی تعلیمی اور دوسری جو سرگرمی ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں تو ان کو بھی سماج کے اندر یا کلاس کے اندر آپ ان کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کروا کے اور ان کی شمولیت کے ساتھ ان کے ان جذبات جو ہے اس کو آپ تسلی بخش طور پر اس کی نشو نما کر سکتے ہیں سماجی نشو نما سماج یا معاشرہ خاندان جو ہے اس کی اقائی ہے اور ہر ایک خاندان میں بچے کو ایک احسیت حاصل ہوتی ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا تعلق جو ہے اس کو اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اپنے عزیزوں اقارے میں سب سے پہلے بہن بھائیوں اور باقی رشتداروں کے ساتھ کچھ عمر گزرنے کے بعد بچہ جو ہے وہ جب محلے میں کھیلتا ہے تو اپنے جو ہمجولی ہوتے ہیں جو محلے کے بچے ہوتے ہیں اپنی ایج کے ان کے ساتھ اس کا تعلق اور دوستی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب مدرسے کے اندر آتا ہے بچہ تو وہ سب سے پہلے تو وہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے ایک نیا محول ہوتا ہے اس سے وہ معنوس نہیں ہوتا ہے تو اسادزہ اکرام کو یہ چاہیے کہ جب نیا بچہ سکول کے اندر آئے تو سب سے پہلے اس کو بیلکم کریں ایکسپریشنز کے ساتھ اس کو وہ اپنائیت کا اظہار کریں اور تاکہ بچہ جو ہے وہ پریشانی اور خوف سے باہر نکل آئے پھر کلاس کے اندر جب بچہ بہت ساری چیزوں اس کے سامنے آتی ہیں اسادزہ اکرام جو مختلف کتابیں ہیں اس کے حوالے سے علم اس تک منتقل کرتے ہیں مختلف رویہ دیتے ہیں پھر دوسرے بچوں کے ساتھ جب وہ بات چیت کرتا ہے تو اسے بہت ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے تو یہ ایک بدرسہ جو ہے وہ فارمل جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسا ادارہ ہے جو بچے کی نشو نما پہ کام کرتا ہے تو اس میں جو سماجی اور اخلاقی اقدار ہیں جو ایک معاشرے کا سب سے اہم حصہ ہوتی ہیں ہر معاشرے میں کچھ کوڈ آف ایتکس یا کچھ ایسی اخلاقی کردار یا مارل ویلیوز جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایکسپٹیبل ہوتی ہیں جن کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں تو بچہ سب سے پہلے تو ان اخلاقی اقدار سے آگاہ ہوتا ہے وہ اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے اپنے آسادزہ کو دیکھتا ہے اور وہ ان کی تقلید کرتا ہے بعد میں پھر وہ اپنی ذہن کے ساتھ لوجک کے ساتھ اس کو وہ ایکسپٹ کرتا ہے اور اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتا ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کلاس روم ہے اس کی جو رولز بنے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے بولنا ہے ہاتھ کیسے کھڑا کرنا ہے گروپ کے اندر کام کیسے کرنا ہے پھر اپنی چیزوں کے ساتھ کھلونوں کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے اور واپس ان کو اپنی جگہ پر کس طرح سے رکھتا ہے تو یہ استاد جو ہے وہ ایک موڈل کی صورت میں ان کو یہ چیزیں سکھاتا ہے اور پھر جہاں کی ضرورت ہوتی ہے اس کی وہ تصیبی کرتا ہے اور ان کی رانمائی بھی کرتا ہے تو اس طرح سے بچہ ایک خاص محول میں سماجی اور اخلاقی اقدار جو ہے اس سے بہرہ ور ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتا ہے بچے کی شخصیت میں لسانی نشوہ نمہ بہت عام کردار ادا کرتی ہے مشہور معقولہ ہے کہ انسان کی جو لیاقت ہے اس کے زبان کے نیچے پوشیدہ ہے انسان اپنی گفتگو کے ذریعے بہت سارے لوگوں کا دل مو سکتا ہے اور وہ ان کو اپنا بنا سکتا ہے انسان کی جو دوست ہیں احباب ہیں وہ تمام کے تمام وہ زیادہ تر اس گفتگو کے مرہونے میں نت ہوتی ہیں زبان سیکھتے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے یہ قدرت کی طرف سے جب بچہ جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آوازیں اختلفت قسم کی نکالنا شروع کرتا ہے جنہیں ہم وہ جس میں اتار چڑھاؤ ہے اور آہستہ آہستہ وہ ان کو الفاظ کی شکل دیتا ہے پہلے ایک لفظ پھر دوسرا لفظ اس طرح سے اس کے الفاظ جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں اور بعد میں وہ پھر گفتگو یا جملے بنانا شروع کر دیتا ہے تو نفسیاددان یہ کہتے ہیں کہ انسان جو اس کی لسانی نشو نما ہے وہ تین طریقوں سے حاصل کرتا ہے سب سے پہلا جو ہے وہ صحیح اور خطا جسے ہم ہٹن ٹرائل میتھڈ کہتے ہیں بچہ اگر اپنی ماں کو بلانا چاہتا ہے تو وہ ایک آواز نکالتا ہے اگر اس سے اس کی ماں سمجھ جاتی ہے اور اس کی طرف آتی ہے تو وہ اس کا ماں کا نام دے دیتا ہے یعنی جو اس کا مطلوبہ ہدف ہوتا ہے اگر اس تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اس آواز کو اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے اور اگر نہیں اس کو اپنا نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو اس طرح سے جو صحیح ریسپانسز ہوتے ہیں ان کو وہ اپنی میموری میں شامل کر لیتا ہے اور غلط جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو وہ اس سے مٹا دیتا ہے دوسرا طریقہ جو ہے وہ تقلید کا ہے ایمیٹیشن کا بچہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی گفتگو سے بہن بھائیوں کی گفتگو سے اور اس کے آس پاس جو لوگ ہیں ان سے وہ سیکھتا ہے لیکن جو اس کا سب سے زیادہ اہم حصہ ہے وہ استاد ہے کیونکہ استاد مدرسے کے اندر باقاعدہ اس کو گفتگو کے عداب کس طرح سے بولنا ہے وہ سکھاتا ہے اور اس کی ابتدا جو ہے وہ سب سے پہلے سننے سے ہوتی ہے اگر بچہ اچھا لسنر ہوگا تو وہ وکیبلری کو سٹور کرے گا اپنے اندر اور پھر انہی الفاظ کی مدد سے وہ جملے بنائے گا اور اس کا اظہار بھی کرے گا تو زبان جو ہے وہ اظہار کا سب سے اہم ذریعہ ہے اور اگر بچے کی نشوہ نمہ پرابر ہوگی تو وہ اپنے جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں وہ گفتگو کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچاد لے گا بچے کی جو ہمک گیر نشوہ نمہ ہے اس کی شخصیت کی تعمیر اور اس کے کردار کی تعمیر اس میں یہ تمام جو اہداف ہیں چاہے وہ جسمانی نشوہ نمہ ہو ذہنی ہو سماجی ہو اخلاقی ہو یا لسانی ہو اس پہ اسادزہ اکرام اگر اپنے کلاس روم یا کمرہ جماعت کا ماحول اس طرح سے بنائیں گے جس میں مختلف طرح کی سرگرمیوں کے لیے موجود اشیاء ہوں جو ان کے لیے ضروری ہے ان کو کھیل کے میدان کے اندر لے کر جائیں اور اس سے وہ سرگرمیوں کے ذریعے یہ چیزیں سیکھیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جب ان کی ہمہ گیر نشوہ نمہ کے لیے جب یہ چیزیں سیکھ لیں گے تو وہ مستقبل کے اندر ایک مفید شہری کے طور پر سامنے آئیں گے موسیقی